صدقہ جو ہوتا ہے یہ مال کا نہیں ہوتا بلکہ جان کا ہوتا ہے جیسے زکاة مال کے اوپر ہے صدقہ فطر جان کے اوپر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر نہ دے دے جب صدقہ فطر دیتا ہے تب ہی اس کا روزہ قبول ہوتا ہے صدقہ فطر عمر بھر میں کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں پوری عمر اس کا وقت ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اور واجب کب ہوتا ہے عید الفطر کے دن صبح صادق جیسے صبح صادق نمودار ہوئی صدقہ فطر واجب ہو گیا اب اس کا وقت کب تک ہے پوری عمر بھر بہتر ہے کہ نماز سے پہلے سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے اگر ادا نہیں کیا تو زندگی میں کبھی بھی ادا کرے اچھا اب کبھی ادا کر رہا ہے تو قضا نہیں رہے گا وہ ادا ہی رہے گا اور ایسا نہیں کہ اس نے ادا نہیں کیا تو ساکت ہو گیا نہیں بلکہ ساکت یعنی ساکت نہیں ہوگا ادا ہی کرنا پڑے گا اب حساب کر لے کی پچھلے کتنی مرتبہ اس نے صدقہ فطر نہیں دیا کتنے سالوں سے نہیں دیا تو وہ اتنے سالوں کا جمع کر کے ایک ساتھ دے دے وہ قضان کی ادا ہی ہوگا اور اس کی ادائیگی کا اس کے وجوب کا وقت ہے عید الفطر کہ صبح صادق سے وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا نساب کیا ہے دو سو درہم کا مالی کو سالے باون تولہ چاندی جو ہے اس کے پاس میں ہو یا پھر اس کی قیمت کا مال اس کے پاس میں ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ جیسے ایک گاڑی اس کے پاس میں ہے اب دوسری گاڑی اس نے اور ایکسٹرہ لے لیا اب اگر اس کی گاڑی کی قیمت دیکھی جائے تو وہ سالے باون تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجی ایسی گھرے لو سامان جو خانے داری کے سامان ہے ضرورت سے اگر زیادہ ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجیب ہے اچھا صدقہ فطر واجیب کس پر ہے یہ غور سے سنیے گا کہ مرد پر آدمی پر اس کے نابالی چھوٹے بچوں کی طرف سے اس کے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر واجیب ہے مرد کے اوپر اپنا اور اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر واجیب ہے اچھا اگر باپ نہیں ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر دادا باپ کی جگہ ہے اب دادا کے اوپر واجیب ہے کہ اپنے یتیم پوتے پوتیاں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اچھا ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر دینا واجیب نہیں ہے یہ باپ کے اوپر ہی واجیب ہے صدقہ فطر دینا ماں پر واجیب نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ اور سنیے کہ سوہر کے اوپر بیوی کی طرف سے اور بالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجیب نہیں ہے بیوی کی طرف سے سوہر کے اوپر صدقہ فطر دینا واجیب نہیں ہے اور ایسی بالغ آقل اور بالغ کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں ہے اگرچہ وہ اپا کی جو تب بھی اس کے طرف سے وہ نہیں ہے ہاں اگر وہ اسی کے نفخات یعنی اس کے نفخات اس کے ذمہ ہیں اور ادا کر دے 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 تو ادا ہو جائے گا لیکن دینا واجیب نہیں ہے سمجھ رہے نہیں ہے بات آپ باپ کے اوپر سب نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا واجیب ہے بالغ اولاد کا نہیں ہے لیکن ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا اچھا بیوی کی طرف سے ادا کیا بالغ بچوں کی طرف سے ادا کیا تو ادا ہو گیا لیکن کب ادا ہو گا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ بچے اس کی ایال ہو ایال میں داخل ہوں اہل ایک الک چیز ہے ایال میں ہوں یعنی اس کی کفالت اور ان کے نفقات اسی آدمی کے ذمہ ہوں اور اگر ایال میں داخل نہیں ہے یعنی اس کے بچے یا اس کی بیوی اس کے ذمہ اس کا نفقہ نہیں الگ رہ رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا اب باپ سے الگ رہ رہا ہے یا پھر اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی یعنی بیوی نے دوسری شادی کر لی طلاق دے دیا تھا لیکن اس کے بچے بیوی کے پاس ہیں اب وہ دوسرے شوہر کے پاس رہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اب دینا ویسے بھی واجب نہیں ہے کیونکہ بچے بالغ ہیں لیکن اگر دے دے گا تو ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے یعنی وہ بالغ بچے جو باپ کے پاس رہتے ہیں جن کا نفقہ باپ کے ذمہ ہیں وہ اگر ان کی طرف سے بغیر اجازت کے باپ صدقہ فطر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ اولاد جو باپ کے پاس نہیں ہیں جن کا نفقہ جن کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہے بلکہ وہ الگ رہتے ہیں تو وہ ایال نہیں ہے اہل ہے ایال نہیں ہے سمجھ رہے آپ اہل ہے ایال نہیں ہے ایال کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خرچ اور ان کے نفقہ کا ذمہ باپ کے اوپر ہو ہلا ایال ایک الگ چیز ہے شادی کے جو کارڈ آتے نا اس پر لکھا رہا تھا ماں اہلو ایال کئی نوجوان ایسے ہیں کہ چھچے میں باپ کو جھاک کے نہیں دیکھتا ہے آٹھ آج میں باپ کی دوہ نہیں دے رہا ہے لیکن جہاں کارڈ آیا تو فوراں پہنچ کے شادی میں ارے آپ کیسے تشریف لائے کارڈ کس نے دیا اببہ کے نام سے آیا تھا نا ہم نے کبھی ایال کے لیے تھا اہل کے لیے نہیں کیونکہ لکھنے والے ماں اہلو ایال ایال جو ہیں یہ اس اولاد کو کہا جائے گا جو باپ کے پاس ہو جس کا نفقہ باپ کے ذمہ ہو لیکن یہاں پہ جب دعوت کی بات آتی ہے تو ساری اولاد فائدہ اٹھاتی ہیں اور باپ کی خدمت کی بات آتی ہے تو کسی ایک کے ذمہ ڈال دیتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں اکثر اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے دعوت کے تعلق سے کہ بہت سارے نوجوانوں نے ایک ایسا گروپ تیار کر رکھا ہے کہ ایک کو دعوت آتی ہے تو چار اس کے پیچھے جاتے ہیں ہائی کہ کچھ ایسا ہے اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ دعوت دینے والا جسے دعوت دیتا ہے وہ اسی کے لئے خاص ہے اگر آپ کسی کو لے جانا چاہتے ہیں اور بے تکلق میں مذبان ہیں تو آپ اسے اجازت لے سکتے ہیں کہ بھئی میں فلا آدمی کو اپنے ساتھ لا سکتا ہوں کیا یا ایک آدمی دو آدمی کی اجازت دو اور وہ مطلقوں میں کسی کو بھی لالوں کہ ایسا نہ ہوں کہ آپ ایسے آدمی کو لے جالے جسے وہ پسند نہیں کرتا اسے تکلیف ہو جائے ایسا بھی ہو سکتے نہ لیکن کبھی بھی تفیلی دعوت کے چکر میں نہ پڑے یار تیرے تفیل چلتا ہوں آج اس کے تفیل چلتا ہوں بہت سارے نوجوان میں نے دیکھا ہے جو تفیلی دعوت تلاش کرتے رہتے ہیں ہائی کہ کئی کی دعوت یہ بہت خراب بات ہے اور فقہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسفیہ بزرگان دین کی بغیر دعوت کے کھانا کھانے والا ایسا ہے جیسے گیا تھا چور بن کے نکلا ہے ڈاکو بن کے یعنی جب گیا تھا تو چور تھا چھپ کے گیا دپ کے گیا یعنی کوئی دیکھ بھی نہیں پایا اور جب نکلا ہے تو بہتری دکار لیتے ہوئے تو گیا تھا چور کی طرح نکل رہا ہے ڈاکو کی طرح صدقہ فطر اگر بی بی اپنے سوہر کا فطرہ ادا کرے صدقہ فطر تو ادا نہیں ہوگا بی بی اگر اپنے سوہر کا بغیر پوچھے بغیر اجازت کے ادا کر دے تو ادا نہیں ہوگا بلکہ سوہر اجازت دے کیا ٹھیک ادا کر دو تو اب ادا ہو جائے گا بغیر پوچھے بغیر اجازت کے ادا کی تو ادا اچھا سوہر نے اپنی بی بی سے کہا ٹھیک ہے میرا صدقے فطر ادا کر دینا اب بیوی نے کہا کہ اپنے فطرے کے گہوں میں شوہر کے گہوں بھی ملا دی اور دے دی اور شوہر نے ملانے کیلئے نہیں کہا تھا اب پتہ ہے کہ اگر ملا کے دے گی تو شوہر پسند نہیں کرے گا تو اس صورت میں بیوی کا فطرہ تو ادا ہو گیا شوہر کا ادا نہیں ہوا لیکن کسی شہر میں محلے میں علاقے میں اگر رواج ہے کہ سب کا ملا کی دیا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ سب کا الگ پوٹلی تو مناتے نہیں یہ اببہ کا ہے یہ دادا کا ہے یہ امہ کا ہے پورے ایک ہی ساتھ تو اگر ہمارے یہاں پہ اگر عورت بغیر پوچھے بھی ملا دے تو حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ رواج ہی ہے ملانے کا اچھا ماں باپ دادا دادی نابالغ بھائی اور دگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں ہے ہمارے ذمہ ہمارے ماں باپ کا دادا دادی کا چھوٹے بھائی بہنوں کا جب چھوٹوں کا نہیں تو بڑوں کا کہاں سے ہوگا ان کا فطرہ ہمارے ذمہ نہیں ہے اور بغیر ان کے حکم کے ادا بھی نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کو اپنے ماں باپ کا فطرہ ادا کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت دیجئے بھائی کا فطرہ دینا ہے تو اجازت دیجئے اچھا فطرے کا مقدم کرنا یہ مطلقا جائز ہے جائز ہے آپ اسے مقدم کر سکتے ہیں اور جس کی طرف سے فطرہ دے رہے وہ شخص موجود ہو یعنی انتقال نہ کر گیا ہو اگر انتقال ہو گیا تو اس کا فطرہ واجب نہیں کیونکہ فطرہ جان کا ہے مال کا نہیں ہے ہاں مال چھوڑ گے گیا ہے تب بھی اس کا فطرہ واجب نہیں لیکن اگر اس نے وسیعت کیا کہ میرے مال سے میرا فطرہ دے دینا تو اس صورت میں اس کے مال کے تہائی حصے سے فطرہ ادا کرنا لازم ہے پھر اس کے مال کے تہائی حصے سے اسے فطرہ ادا کیا جائے گا تو فطرہ جس کا بھی دے رہا ہے وہ موجود ہونا چاہیے اور وقت سے اگر پہلے دے رہا ہے کیونکہ عبادت مالی ہے عبادت مالی میں تقدم جائز ہے یعنی پہلے ادا کر سکتا ہے اگرچہ صدقہ فطر رمضان شریف کے پہلے ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا لیکن سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن صبح و صادق کے بعد اور عید کی نماز کے پہلے ادا کرے گی سنت ہے لیکن رمضان میں دے دے رمضان کے پہلے دے دے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا بولیے نا ہو جائے گا اس کا اور صدقہ فطر میں گہوں یا جو دیا جاتا ہے کھجور دی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ جو نکالا گیا ہے دو کلو پہتالیس گرام گہوں ہو تو بہتر جیسے گہوں اور جو دینے سے بہتر ہے کہ اس کا آٹا دے آٹا جو در غریب کو صدقہ کر دے اور آٹا دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت دے دے اس کے پیسے دے دے گیوں دیا تب بھی ادا ہو جائے گا آٹا دیا تو اور اچھا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قیمت دے دے لیکن جب گرانی کا دور ہو قہد پڑ گیا اناج کی قلت ہے ایسی صورت میں اب اناج دینا افضل ہے یعنی سچویشن کے اعتبار سے یہ اسلام پیارا اور مبارک مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو بڑی ریائت دیتے ہیں موسیقی